ہر پاکستانی بھی پوچھتا ہے نہیں وہ نام میری خاموشی پہ نہیں ہے وہ نام تو میں نے قوم سے سوال کیا ہے کہ آپ آخر کب تک خاموش بیٹھے ہوگے اور میں نے فوج سے بھی سوال کیا ہے کہ آخر آپ کب تک خاموش بیٹھے رہوگے اور اپنے سامنے یہ تماشا ہوتا وہ دیکھتے رہوگے اور جھوٹ کا یہ جو بازار پکا ہے اس سارے جھوٹ کے بازار کے اندر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس ملک میں کام چلا رہے ہیں ہم امریکنوں کا ساتھ افغانستان کے مسلمانوں کے قتل و غارت کا جو کر رہے ہیں ہم اللہ کے حکام سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں حالانکہ صاحب بات یہ ہے صرف ہماری ایکانومی کے ہارٹ ہونے کے خطے سے ہم نے قرآن اور حدیث اور اللہ کے حکامات کو پرے رکھ دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم کافروں کے ساتھ رہے ہیں مسلمانوں کے قتل و غارت دیکھیں اس بات کو کاٹے مک کیونکہ یہی بات کرنے سے سارے چینل کتراتی ہیں نہیں کتراتی آپ ہمتی کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اس لیے نہیں رہی سوال کرنے والی تھی آپ بات کمپیٹ کرنے جائے سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ہم آج امریکنوں کے ساتھ ملکے اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے جو ہم نے ایسے میڈیا نے اس کو گھمایا پیرایا ہے کہ ہر اللہ کا نام لینے والا آج عوام کی نظر میں دہشت گرد کہلاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے پھر جو افغانستان کے مجاہد لڑ رہے ہیں امریکہ سے یا تو آپ کھل کر سامنے کہو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں امریکہ کا کیا حق افغانستان میں مسلمانوں پر قبضہ کر کے لڑنا اور صرف افغانستان نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ مسلم ممالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس جھوٹ کے پیچھے اس ملک میں ہر قسم کا گندہ کام ہو رہا ہے اس جھوٹ کی بنیاد کس نے رکھی ہے جنہ مشرف ہوئی میں ہوں کے ساتھ شاہد ہے thank you very much that's absolutely what I was getting at لیکن اس وقت یہ ہاں انلائٹن موڈریشن کے نام پہ وارل ٹیرر کے نام پہ آپ دیکھ لیں کہ انلائٹن موڈریشن میں آج اس ملک کے یعنی ہمیں دوسروں کو خوش کرنے کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا دین بھول گئے اللہ بھول گئے اپنا کلچر بھول گئے اپنی ہر قدر بھول گئے ہم نے اپنے آپ کو مغربیت کے رنگ میں ڈالنے کی اتنی جستجو کی کہ کسی طرح ہم امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے آنکوں میں چمک جائیں ہر چیز ہم نے اپنی چھوڑ دی یہ ہے انلائٹن موڈریشن ابھی تو وقت گزر گیا نا ہم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو دوسرے نظریہ سے دیکھیں جب نائن الیون کی پالیسی مشرف صاحب نے لی تھی تو اس وقت تمام میڈیا تمام سے مطلب ہے مور اور لیس تمام میڈیا فوج کے سینئر افسران سیبل سروس کے سینئر افسران تمام کے تمام مشرف صاحب کے حامی تھے کہ یہ ہم نے بڑا صحیح قدم اٹھایا اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوتا یہ تو ریمن ڈیویس کے ایشو کے بعد سے آ کر اس کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں اتنی بڑھنی شروع ہو گئی ہیں پھر وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک دھماکہ پشاور میں ہوا اور وہاں پر ایک ٹیررسٹ ہینڈلر کی لاش نکلی جس کے پیٹ کے اوپر شیطان کی پجاریوں کی کوری مور بنی ہوئی تھی اور اس کو بھی ایک غیر ملکی مجاہد کا رنگ دے کر ٹال دیا گیا لیکن یہ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھی سارے یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اس وقت کتاب میں کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل و غارت پر دل دہلتا ہے اس سارے کھیل میں مشرف کا ساتھی ہونے پر جرم کا احساس اندر ہی اندر مجھے کھاتا رہتا ہے پھر ایک اور جگہ پر آپ لکھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جنگ صاحب یہ باتیں اگر عبد الرشید رازی لال مسجد میں بیٹھ کے کرتا تھا تو اس کے خلاف تو آپریشن ہو جاتا ہے حکیم اللہ محسود وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور جو ایکسٹریمسٹ آرمی کے خلاف پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں تو ان میں اور آپ کی سوچ میں کیا فرق ہے ان کے پاس بندوق ہے آپ ریٹائروں کے بات کر رہے ہیں دیکھو ان باتوں میں تو اتنا فرق شاید نہ ہو لیکن کچھ لوگ باتوں کے علاوہ اور باتیں بھی کرتے ہیں جس سے حکومت کے خلاف ایسی چیزیں اٹھتی ہیں جس سے ملک میں خرابیاں پھیلتی ہیں وہ خرابیاں پھیل رہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ہم امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے مسلمانوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں پاکستان میں جس قدر بھی دہشت گردی جس کو کہا جا رہا ہے جو پھیل رہی ہے اس کے نتیجے میں پھیل رہی ہے چاہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ کچھ لوگوں کو پیسے پر ورغلا کر یہ کام کروا رہے ہیں بلوچستان میں ڈی سٹیولائزیشن کرا رہے ہیں جس کے ثبوت آرمی کے پاس بھی ہیں اور حکومت کے پاس بھی ہیں لیکن یہ تمام چیزیں جڑ وہی سے پکڑ رہی ہیں کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اچھا آپ نے معافی مانگ لیا ہے پیج 371 پہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان اور امریکہ کے گھڑ جوڑ میں مجرم ہوں امریکہ سے جوڑا ہوا ناتا ہمیں اس مقام تک لیا آیا ہے اگر ہو سکے تو مجھے معاف کرنا معافی تو ایٹ پہ بھی اور ون فورٹی ون پہ بھی کہ آپ ایک کورس پہ بطور مجر امریکہ گئے اور وہاں پہ آپ کو امریکی فوج کے ایک افسر نے آپ کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی اور آپ کو امریکی فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی دو مرتبہ دو مرتبہ کورس میں کیا ہوں دونوں مرتبہ یہی ہوا ہے دونوں مرتبہ اور پھر ایک مرتبہ آپ کو کہا گیا فری میسن کے لئے کام دوسری مرتبہ ایک آفسر نے مجھ سے مجھے فری میسن جوائن کرنے کیلئے بھی آفر دی تھی اس نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بچوں کے سامنے پیرو چلے وہاں چھٹی گزارے ہمارے بڑے عہدے دار جو ہیں جن سے میں بھی نہیں ملا ان سے ملے اور اس کے بعد آپ اگر نہیں شامل ہونا چاہتے تو نہ شامل ہو لیکن ہم دنیا میں عمل کے لئے کام کرتے ہیں اور ہم اچھے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں تو میں نے کہا میرا چناؤ کیسے کر لیا کہتا ہے یہ میں نہیں جانتا مجھے تو اپنے اوپر کے ہیڈکوارٹروں سے یہی حکامات میں رہا ہے آپ کو جو دو مرتبہ امریکی فوج نے آپ کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جواب آپ نے انکار کیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ پاکستان آرمی میں رہا کے ہمارے لئے کام کریں جی یہ بھی کہا تو یہ صرف آپ کو پیشکش کی کسی آئیتی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جیسے ملکوں سے آفسرز جاتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سیلیکٹڈ آفسرز ہوتے ہیں اور انہی میں سے آفسرز ترقی پا کر آگے جاتے ہیں تو جب یہ سینئر رہدوں پر جائیں گے تو کچھ ہمارے کام کریں گے میں سمجھتا ہوں امریکہ اور برطانیہ میں خاص کر شاید اور ملکوں بھی بھی ہوتا ہوں کیونکہ یہ فری ویسنز کے اڈے رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں آج بھی کرنے اس طرح سے یہ اپروچ کرتے ہوں گے اچھا آپ نے اپنی کتاب میں مخصوص بات میری نہیں تھی کہ مجھے ہی کرتے اچھا اوروں کو بھی کیا ہوگا کرتے ہوں گے یقین میں کہ امریکنوں نے فوجی حکمران پر دباؤ ڈال کے میڈیا کو یعنی کہ ہمیں آزاد کروایا تاکہ پھر بعد میں امریکہ اس میڈیا کو خرید لے جبکہ اس کتاب میں آپ نے اپنی سترہ اکتوبر انیس سو نانوے کی ریکومنڈیشن جو آپ نے خود تیار کر کے مشرف صاحب کو بھیجیں وہ شامل کی ہیں اور اس میں آپ ہی نے ان کو کہا کہ میڈیا کو لبرلائز کریں ملتو آپ نے خود کہا لبرلائز کریں اور آج دوزار تیرہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو امریکہ نے کیا تھا دیکھو وقت کے ساتھ اگر انسان بدلے نہ تو وہ تو پھر ڈیڈ ہوگا وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے بہتری کی طرف وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات اس وقت میں نے نہیں دیکھے تھے آج تمام میڈیا نہیں لیکن دیکھیں امریکہ کے اس کھیل میں مشرف صاحب کے دور سے دیکھ کر آج تک ریمن ڈیویس کے کیس تک جب ٹیررزم کی بات ہوتی ہے فاٹا سے کراچی تک ریمن ڈیویس کو سب سے زیادہ پریٹیسائز میڈیا نے کیا میں کہہ رہا ہوں اس پر آ کر اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس ملک کو بہتر کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں مجھے صرف امریکہ کے گیم میں کھل کر میڈیا کا نہ بولنا اس پر اعتراض ہے چلیں ابھی آپ بول رہے ہیں نا امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں نا اچھا ابھی بتائیں کہ کیا آپ فوج کے خلاف جا رہے ہیں کیا آپ یہ انکشافات اس پوائنٹ کے اوپر کر کے ایک قوم کے ساتھ غدداری کر رہے ہیں لگ رہے ہیں الزامت لگ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں لیکن دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ قیادت فوج کی ہو سیاست کی ہو دونوں میں ہی یہ کام کی مگر میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ خاموشی اس ملک میں سب سے زیادہ کس کو پسند ہے دونوں کو کیونکہ ہر جگہ غلط کام ہو رہے ہیں حکومت کے ہر محکمے میں بشامل فوج ہر جگہ غلط کام ہو رہے ہیں ہر جگہ حق جو ہے وہ لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے اور مجھ پر جو الزام لگ رہا ہے کہ میں اس ملک سے یا فوج سے غلط داری کر رہا ہوں اس کے بارے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا ہم سچ کو چھپا کر صرف اس خاطر لوگوں کو جھوٹ بتاتے رہے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں کیا پیج نمبر 126 ایک سو چھبیس پہ لکھتے ہیں فوج میں عام رواج ہے کہ اپنی یونٹ کے لیے سب کچھ جائز ہے جھوٹ بھی دھوکہ بھی چوری بھی اب یہ بات اگر میرے جیسا صحافی لکھے کہ فوج میں جھوٹ چلتا ہے دھوکہ چلتا ہے چوری چلتی ہے تو میں تو امریکہ کا ایجنٹ قرار پاؤں گا اسرائیل کا ایجنٹ انڈیا کا ایجنٹ آپ نے لکھ دیا ہے آپ لکھیں تو کوئی بات نہیں تو یہ کیا فرق ہے کہ فوج کے بارے میں اگر میں سچ لکھوں تو میں پاکستان کا دشمن ہوں اور آپ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں فرق ہے اس میں فرق یہ ہے کہ میں نے فوج میں ساری عمر رہ کر دیکھا ہے تو میرا سچ سچ ہے آپ سنی سنائی بات لکھ رہے ہوں گے اچھا یہ فرق ہے صرف اگر آپ کے اپنے فیلڈ کی کوئی چیز ہوتی جو آپ نے خود دیکھی ہوتی تجربہ کی ہوتی تو پھر بھی آپ کے بات کا یقین کیا جاتا تو میں نے یہی دیکھا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں اپنی برادری کے لیے ہر کام کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ دوستی کیسا جو تمہارے لیے ہر کام کرنے کو تیار نہ ہو چاہے کسی کا گھلہ کٹتا ہو چاہے نائنصافی ہوتی ہو اسی طرح سے فوج میں بھی رواج ہے اچھا موونگ فورڈ جی فوج میں کیا درستگی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ حصہ رہے ہیں کیونکہ اب آپ نشانے پہ بھی ہیں سب سے پہلے سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ فوج میں افسران کے کریکٹر کو سمالنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر کریکٹر کمزور ہوگا تو میدان جنگ میں کھڑے ہو کر جان دینے پر زیادہ لوگ آمادہ نہیں ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز جیسے معاشرے میں ڈیٹریو ریٹ ہو رہی ہے فوج میں بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اور کیونکہ فوج کے سینئر افسران کے اوپر کریکٹر کی اتنی بندش اور اتنی پکڑ نہیں ہے اس کے اثرات نیچے تک جا رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جو فوج میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ